بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئے ڈیزائن کا تیس بور کا پسٹل لے کے حاضر ہوا ہوں یہ دیکھنے میں بلکل نائن ایم ایم کا پسٹل لگتا ہے یہ ہے بھی نائن ایم ایم کیونکہ یہ بریٹا کمپنی کا پسٹل ہے پی ایکس فائل سٹروم یہ اس کی کاپی ہے اصل میں جو بریٹا کمپنی نے یہ پسٹل بنایا یہ نائن ایم ایم بنایا ہے یہ یہاں پہ پاکستان میں اس کو نائن ایم ایم سے کنوارڈ کر کے تیس بور کے اندر اس کو بنایا گیا ہے دوستو اس کا جو فریم ہے وہ پولیمر میں ہے فائبر میں ہے بہت لائٹ ویڈ پسٹل ہے اور یہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ سو گرام اس کا ویٹ ہے ویڈ میکزین ایک خالی میکزین کے ساتھ دوستو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کی میکزین رموو کرتے ہیں یہ دیکھیں میکزین کے اندر بولٹ تیس بور کی موجود ہیں دوستو جب بھی آپ کوئی بھی پسٹل کسی کو دیکھنے کے لیے بھی دیں تو یہ احتیاط کیجئے گا اپنی میکزین رموو کر لیں اور ایک دفعہ اس کا بورٹ سرائی کو پیچھے کر کے یہ چیک کر لیں کہ اس کی چیمبر کے اندر بولٹ تو نہیں ہے دوستو یہ ڈبل ایکشن پسٹل ہے یہ دیکھئے یہ ڈبل ایکشن پسٹل ہے اور اس کے اندر یہ سیفٹی لاک ہے جب سیفٹی اس میں آن ہوگی تو اس کا ٹرگر فری ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے دوستو یہ صرف انہوں نے کیا کیا ہے اس کی جو گرپ کی جو جگہ ہے اس کو صرف چوڑا کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نائن ایم کی بولٹ تیس بور کی بولٹ سے چھوٹی ہوتی ہے لمبائی کے اندر اور تیس بور کی بولٹ نائن ایم سے بڑی ہوتی ہے تو اس لیے اس کا یہ فریم کا یہ حصہ گرپ والا اس کو چوڑا کر کے اس کے اندر تیس بور بنایا گیا ہے دوستو یہ بہت ہی کمفرٹیبل گرپ ہے اس کے اندر بہت خوبصورت اور بے کل آت کے اندر اگر آپ جیسی بیٹھتی ہے تو اس کی سختی نہیں ہے اس میں نرمی ہے اس کی فائبر کے اندر یہ ڈبل ایکشن پسٹل ہے اور ڈبل ایکشن میں بڑا سموت فائر ہے اس کی جو ٹرگر ہے ٹرگر کی جو انہوں نے جو اس کو کرو دیا ہے جو راؤنڈ کیا ہے وہ اتنا بہترین ہے کہ ہر ہاتھ پہ ہر انگلی اس کے اندر بہترین بیٹھتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض پسٹل جو ٹرگر ہوتے ہیں اس کا کرو جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کی انگلی کو یہ تکلیف ہوتی ہے اس کو پریس کرتے ہوئے انہوں نے اس پہ یہ بہت اچھا کرو دیا ہے یہ دیکھنے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ نائن ایم ایم کا پسٹل ہے سیفٹی اس کے اندر ہے آگے چلتے ہیں اس کی جو سائٹس ہیں سائٹس جو ہے اس کی جو ریئر سائٹ ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا بہت ہی بہترین اس کی سائٹس ہے یہ ایڈجسٹیبل سائٹ ہے یہ آپ اگر نشانہ لگانا چاہتے ہیں اگر اپنے ہاتھ پہ اس کو زیرو کرنا چاہتے ہیں نشانے کے حساب سے تو یہ لیفٹ رائٹ اس کو آپ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا پسٹل ہے یہ صرف ایمبر پیچھے کیا اور دوستو اس کے اندر یہ بولٹ سلائٹ کے اندر یہ جو کٹ لگا ہے یہ اکثر بولٹ سلائٹ کے اندر کٹ لگا ہوتا ہے کسی کا کس طریقے کا کسی کا کس طریقے کا اس کا تھوڑا سا لمبا ہے یہ اصل میں کٹ تو ہوتا ہے کہ جب آپ کا پسٹل فائر کرتے کرتے جب اس کی میکزین خالی ہو جائے کسی بھی پسٹل کی تو وہ یہ پسٹل آکے یہاں پہ یہ رک جاتا ہے اور یہ پارٹ جو ہے اس کو بولٹ سلائٹ کو رک دیتا ہے اس کٹ کو انہوں نے دو جگہ استعمال کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ بولٹ سلائٹ دیتا آکے رکے گی دوسری اس کا یہ جو مین لاک ہے جس سے پسٹل کو کھولا جائے گا وہ یہ لگا ہوا ہے اس کا بھی انہوں نے یہ کیا یہ دیکھئے یہ اس لاک کے اوپر بلکہ درمیان میں یہ کٹ آ گیا جیسے یہ کٹ آئے گا تو اس کو اس طرف سے اس لاک کی پن کو یہ اس کو یہ پش کیا اور یہ پن باہر آگئی یہ پن باہر آگئی اس کے ساتھ اس کی بولٹ سلائٹ علیہ دا ہوگی دوستو اس کے اندر اب یہ دیکھیں صرف اس کا ہمبر ہے اور اس کا ایجیکٹر ہے یہ دو چیزیں آپ کو اس میں نظر آ رہی ہیں اور ایک ٹرگر ہے اس کے باقی پارٹس جتنے بھی ہیں وہ انہوں نے بلکل اس باڈی کی اس گریپ کے اندر یہ دیکھیں بلکل آپ کو یہ ساف لگ رہی ہے اس کے اندر کوئی پارٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا حالانکہ اس کا جو مین سپرنگ ہے ہمبر کا وہ بھی اس کے اندر ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کا سٹاپر جو ہے سپرنگ کی اوپر جو سٹاپر ہے وہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اور اس سٹاپر کے لیے یہ سائیڈ پہ انہوں نے پن لگا دی ہے اور پسٹل اتنا خوبصورت ہے یہ ابھی تو اس کا ویٹ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی اتنے زیادہ پارٹس بھی نہیں ہیں دوستو ایک چیزہ آپ کو میں بتاتا چلوں مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے میرے سے بات کی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں انہوں نے بولا تھا جس طریقے سے یہ گلاب پسٹل وغیرہ ہے اس کی جو فریم ہے پولیمر کا ہے فائبر کا ہے تو یہ جب بولٹ سلائیڈ اس کے اوپر چلتی ہے تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ لانگ لائف پسٹل ہے حالانکہ جیسے جیسے وہ اس کی اوپر فائر ہوگا یہ چلے گی موف کرے گی آگے پیچھے تو اس کی جو یہ پلاسٹیک ہے پولیمر جو ہے یہ تو ساتھ 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 اس کی رکڑ سے یہ گستا جائے گا تو یہ پسٹل جو ہے لانگ لائف کس طرح ہے تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دیکھی یہ لوئے کا یہ لوئے کا بلاک لگا ہوا ہے یہ آپ کو یہ یہاں پہ یہ پولیمر کا ہے پلاسٹیک میں ہے یہ لوئے کا بلاک ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ یہ پیچھے آ جائے تو پیچھے جو ہے اس کے اوپر یہ لیتہ سے انہوں نے یہ لوئے کا یہ بلاک لگا ہوا ہے یہ سلائیڈ جو ہے یہ بولٹ سلائیڈ کوئی بھی پولیمر فریم کا پسٹل ہوگا تو اس کے اندر یہ بقائدہ لوئے کے بلاک لگے ہوتے ہیں جس کی اوپر اس فریم نے بولٹ سلائیڈ نے چلنا ہوتا ہے دوستو اب آگے آ جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھنے میں جس طرح میں نے ارز کیا یہ بلکل نائن ایم ایم کا پسٹل ہے جس کا ریکائل سپرنگ راڈ نکال لیتے ہیں اس کی بیرل نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل سمپل بہت اچھا پسٹل بنایا ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان دن بہ دن ویپن میں دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی خوشی ہوتی ہوگی کہ ہاں کہ ہم انشاءاللہ اس سے آگے جائیں گے بہت امپروف کر رہے ہیں پاکستان بہت کیپیبل ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی امپروومنٹ آئے گی صرف دوستو ابھی بعض دوست مجھ سے بات کرتے ہیں کہ جی پاکستانی پسٹل کتنا ہی اچھا ڈیزائن بنا ہو خوبصورت بنا ہو اس کی آؤٹ لوک اچھی ہو لیکن وہ اس کی ڈیوریبیلٹی جو ہے اس کے مطلق ہمیں کوئی مطمئن نہیں ہوتے دوستو آپ کی بات کسی یاد تک بلکل ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا پاکستان میں ہر چیز بن رہی ہے بیترین سی این سی مشینز ہر دوسرے منفیکٹرنگ یونٹ کے اندر فیکٹری کے اندر موجود ہیں اب کسی بھی چیز کی کوپی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر صرف اور صرف جو تھوڑی پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے اس کی میٹریل کی وجہ سے دوستو ہمارے ہاں خاص طور پہ جہاں پہ یہ انڈسٹری ہے پشاور میں پشاور کے اندر میٹل ٹیسٹنگ لیبارٹری کوئی نہیں ہے اگر وہ بن جائے اور یہ گورنمنٹ اگر کوئی ہلپ کر دے تو پھر آپ کا جو ویپن ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کا انشاءاللہ وہ بنے گا ابھی بھی بہت اچھا بن رہا ہے اب یہ دیکھئے یہ پسٹل جو ہے یہ دیکھنے میں نائنے میں اور اچھا بنا دیا ہے دوستو اس کی بیرل جو ہے یہ چار انچ اس کی بیرل ہے دیکھنے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تیس بور کی بیرل ہے اچھا میٹریئر لگا ہوا ہے اس کی اوپر اچھی فنش ہے اس کی اندر سے بھی گرووز بھی اچھے ہیں گو کے تھوڑے گیرے ہیں گیرہ رکھنا مجبوری ہے اس لیے یہاں پہ جب لوکل گولی استعمال ہوتی ہے اس کے گرینز جو ہیں وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو آپ ون ٹونٹی فور گرینز سے اوپر کی گولی تقریباً نہیں بنتی بنتی بھی ہو میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن ون ٹونٹی فور گرینز تک یا ون ٹونٹی فائیو گرینز تک کی گولی آتی ہے لیکن اکثر گولی جو ہے وہ ایکسو پندرہ ایکسو بیس گرینز میں ہوتی ہے وہ اس سے گرووز ڈیمج نہیں ہوتے جبکہ یہاں پہ جو لوکل گولی ہے درامیٹ گولی ہے اس کے اندر جو اس کی فیلنگ ہوتی ہے وہ آپ اس کو گرینز کے اندر میجرمنٹ کرنی سکتے اس لیے اس کے گرووز کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے فائر ہوتے ہیں زیادہ گرینز کی گولی زیادہ رگڑ لگتی ہے زیادہ اس کے اندر اس نے مومیٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے یہ ٹھیک ہے تھوڑے گرے گرووز رکھتے ہیں دوستو اب اس کو دوبارہ فٹ کرتے ہیں بلکل یہ ادھر لاک ہو گئی میں انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو بناوں گا مختلف پسٹلز کی بیرل لاکنگ یہ بیرل لاکنگ اصل میں ہوتی کیا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ میں آگے چل کے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا کہ یہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا یہ دیکھئے ہر بیرل اگر سیدھی بیرل ہے اس کے اوپر یہ کٹ لگا ہوا ہے اگر جس طرح بریٹا ڈیزائن کی بیرل ہے وہ بلکل گول ہوتی ہے اس کے بیرل کیس طرح لاک ہوتی ہے تیس بور جو چینہ ڈیزائن کے پسٹل ہیں ان کی بیرل کیس طرح لاک ہوتی ہے دوستو جب تک کسی بھی پسٹل کی بیرل لاک نہیں ہوگی وہ پسٹل آپ فائر نہیں کر سکتے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پسٹل جو ہے وہ کنٹینیو فائر نہیں کر سکتا دوستو یہ اب دوبارہ اس کو میں نے ریکائل سپرینگ راد کو فٹ کر دیا یہ اپنی جگہ پہ آ گیا دیکھیں یہ بیرل کے اندر ایک من یہ آپ کو بتاتا چلو ساتھ ساتھ بیرل کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر یہ بیرل کے اندر کٹ لگا ہوا ہے یہ دوستو کٹ جو ہے یہ جو مین لاک نکالا ہے ہم نے یہ مین لاک کے لیے ہوتا ہے یہ مین لاک اس بیرل کے اس اسے میں اس بول کے اندر جاتا ہے یہ اس لیے اس کا یہ لاک کے لیے جگہ بنائی گئی ہے یہ دوستو اس کو میں فٹ کر دیتا ہوں اور میں انشاءاللہ میری جو ابھی میں آگے چل کے یہ میری آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پارٹ نمبر ٹو ہے تیس بور کی اوپر ابھی پارٹ تھری فور آئے گا انشاءاللہ مختلف ڈیزائن کے جو پسٹل ہیں تیس بور کے اندر ان کی اوپر میں بناؤں گا انشاءاللہ وہ آپ کو مزا آئے گا دیکھنے میں اور میری کوشی یہ ہوتی ہے کہ جو پسٹل بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں اس کی جو کچھ مجھے پتہ ہے پسٹل کی مطلق اس کے اندر کیا خوبی کیا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ اس کو واپس میں یہاں پہ اس کو عام کر دیتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ یہ آگیا اور یہ ہول سامنے آگیا جی اور اس کو یہ واپس اس کو کمعا کے یہ واپس آگیا یہ فٹ ہوگیا بہت لائٹ اس کی لوڈنگ ہے بنکل اشارے سے یہ لوڈ ہوتا ہے اور فائر کے اندر بھی یہ بہت مزیدار ہے کیونکہ اس کی گرپ ایسی ہے کہ جیسی آپ اس کو گرپ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کے ہاتھ سے فائر کے ساتھ سلپ نہیں ہوتا اور جب بھی اس کی آپ فائر کریں گے تو یہ ہر فائر کے ساتھ یہ بکائدہ آپ کو مزہ آتا ہے بجائے اس کے جس طریقے سے تیس بور چینہ ڈیزائن پسٹل ہے اس کی جو گرپ ہے وہ اصل میں اس کی لمبائی کام ہوتی ہے اور وہ اتنا پالش پسٹل ہوتا ہے اس کی جو گرپ ہے وہ بعض دفعہ آپ کے ہاتھ سے سلپ ہوتی ہے جس سے آپ بہتر نشانہ نہیں لگا سکتے اس سے آپ بہتر نشانہ لگا سکتے ہیں تو اس کی قیمت جو اس ٹائم پہ مارکٹ میں ہیں وہ بائیس سے تئیس ہزار رپیہ اس کی قیمت ہے اور بہت اچھا پسٹل ہے آپ کو اگر موقع ملے کسی دوست کو یہ پسٹل پی ایکس فائیو اس کا مارڈل ہے یہ پی ایکس فائیو کے نام سے ہی آپ کو ملے گا اس کے اندر آپ لیزر لگا سکتے ہیں اس کی شیپ دیکھئے یہ اصل میں ٹوٹل جو بریٹا نے پسٹل بنایا یہ سیم وہی ہے یہ یہ سامنے سے شیپ دیکھئے بہت خوبصورت شیپ ہے اس کی دیکھنے میں تو دوستو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے نئے دوست اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی جو میری تیس بور کی اوپر خاص طور پر جو ویڈیوز انشاءاللہ تعالی آئیں گی وہ آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں دوستو اللہ حافظ